اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایمان لرنی سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اکنومک لوس ڈیو ٹو فنجائی پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اکنومک گینڈ ڈیو ٹو فنجائی تو ناوو وی آ ڈسکس باور اکنومک لوس ڈیو ٹو فنجائی فنجائی کی وجہ سے کون سے نقصانات ہیں جو کہ ہوتے ہیں پلانٹس انڈ اینیملز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پلانٹ ڈیز کی جو کہ فنجائی کے وجہ سے کاؤز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے پلانٹ کے لیے ہامفول ہوتی سب سے پہلے ڈیز آجاتی ہے سٹوڈنٹس رسٹ اینڈ سمٹ انڈ ویٹ اینڈ کون ٹھیک ہے رسٹ اینڈ سمٹ جو ہے وہ کون میں اور ویٹ میں ڈیز ہوتی ہے جس کے وجہ سے کافی زیادہ ویٹ اور کون کی جو فصل ہے وہ تباہ ہوتی ہے ایک اور ڈیز ہے جس کا نام ہے پورڈری میلیو وہ بھی گریپس کے اندر اور روز کے اندر اور ویٹ کے اندر پائی جاتی ہے جو کہ فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے ایرگوٹ آف رائی ریڈ روٹ آف شوگر کین تو یہ ساری ایسی ڈیز ہیں جو کہ فنگس کی وجہ سے ہوتی ہیں جس میں پٹیٹو ویلٹ آ جاتا ہے اپل سکیب آ جاتا ہے براون روٹ آف پیچ ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ فروٹ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزیز پائی جاتی ہیں جو کہ فنگس کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر اینیمل ڈیزیز کی بات کریں ہم تو اینیمل ڈیزیز میں سب سے پہلے آیتا ہے سٹوڈنٹ رنگ ورمز ان ایتھلیٹ فوٹ کاز بائی امپرفیکٹ فنجائی جو کہ امپرفیکٹ فنجائی کی وجہ سے ہوتی ہے رنگ ورمز کیا ہوتا ہے کہ زخم سا بن جاتا ہے اور وہ رنگ کے شکل اکتیار کر لیتا ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں رنگ ورم ان ایتھلیٹ فوٹ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کو ہر وقت وہ جوگرز وغیرہ پہنے رکھتے ہیں تو ان کے فوٹ کے اندر انگلیوں کے اندر بہت زیادہ سوزش آیتی ہے خارش نمہ جو ہے وہ ڈیزیز اکر ہوتی ہے تو اس طرح ہاں اس کو ہم ایتھلیٹ فوٹ بھی کہتے ہیں تو ہسٹو پلازموسیس این ادھر ڈیز جو کیا ہے کہ سیریس انفیکشن آف لانگز ہے یہ انفیکشن ہے لانگز کا جو ہوتا کس وجہ سے ہے انہیلنگ سپور فنگس فنگل کے جو سپورس ہوتے اس کو انہیل کرنے سے ہوتا ہے ان کے اگر انوائرمنٹ کے اندر یا فضاء کے اندر فنگس کے سپورس موجود ہیں تو وہ آپ سانس کے ذریعے سے یا کسی بھی فوٹ کے ذریعے سے آپ انہیل کر لیے ہیں تو ہوگا کیا کہ آپ کے لانگز میں جا کے وہ کیا ہوگا وہاں پہ ایک سیریس انفیکشن کاز کریں گے اگر یہ فیٹل ہو جاتا ہے تو انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو بہت زیادہ خطرناک ڈیز ہے ایک ایسپرگلوسیس ہے کاز پہ انہیلنگ فنگل سپور یہ بھی فنگل سپور کے انہیل ہونے سے ہوتی ہے اور ڈیس آرڈر آف ایمیون سسٹم جو کہ ڈیس آرڈر آف ایمیون سسٹم کاز کرتی ہے اور ایسے مریض جن کے اندر ایڈز موجود ہیں یعنی کہ وہ ایڈ کے پیشنٹ ہے تو اس کو یہ زیادہ جلدی اٹیک کرتی ہے ایسپرگلوسیس کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم جو ہے پہلے سے ہی لاؤسٹ ہوتا ہے تو اس ورعہ سے وہاں پہ زیادہ جو یہ ڈیز ہے وہاں پہ ہوتی ہے ایفلا ٹاکسنس ٹائپ آف کینسر کاز بائی کارسینوچینک فنجائی ایسپرگلوسیس فلیوز ایسپرگلوسیس فلیوز کی ویڈا سے یہ ڈیز ہوتی ہے اور یہ ایک ٹائپ کا کینسر کاؤز کرتی ہے اور ایرگوٹیزم ایرگوٹیزم بھی ایک ڈیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتی ہے آپ نے وہ بریڈ کھایا ہے جس کے اندر پرپل ایرگوٹ ہے یعنی کہ آپ نے ایرگوٹ اور فرائی ڈیزیز ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے اور کنٹیمینیٹی رائی فلار کازڈ نروس پاسم اور کنوالجن یہ نروس پرابلم کاز کرتی ہے اور کنوالجن کنوالجن مین ہوتا ہے جھٹکے لگنا وہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جو برین ہے وہ آپ کی بوڈی کا ساتھ نہیں دے رہا اور نروس سسٹم جو ہے اس میں آپ کو مفرود ایک ٹائپ کا ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ ڈیزیز ہے اینیمل کے اندر جس میں ہم نے رنگ ورم دیکھا ہے ایتلیٹ فوٹ ہے اسپرگلوسیز ایسپرگلوسیز ایفلا ٹاکسن اور ایرگوٹیزم ہے اس کو دہاں سے یاد کیجئے کیونکہ یہ ایمپورٹنٹ کوئیسن ہیں اور ایسے ہوتا ہے دیمیج فوڈ وڈ فائبر اور لیدر تو ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے فنگل اٹیک ہر سال فنگل اٹیک کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے دیسٹروی ہو جاتا ہے جو بہت بڑی کونٹیٹی ہے وڈ روٹنگ فنجائی دیسٹروی نوٹ آنلی لیونگ ٹریز باٹ آلسو سٹرکچر ٹیمبر یعنی کہ جو مختلف امارتے بنانے کے لیے ٹیمبر یوز کی جاتی ہے لکڑی یوز کی جاتی ہے اس کو بھی دیسٹروی کرتا ہے اور اس میں زیادہ کونسی فنجائی آئے گی سیپروبک فنجائی آگی جو کہ ڈی کمپوزیشن میں اپنا رول پلے کرتی ہے تو یہ اس وڈ جسے کیا ہوگا نقصان ہوتا ہے اور ایک ایڈر ڈیمیج کیا ہے بریکٹ انڈ شیل فنجائی ڈی کمپوزیشن کٹی سٹرڈ ٹیمبر لیونگ ٹریز یہ بھی وہی اوپر والی بات ہی ہے یہ بھی جو لیونگ ٹریز اس کو ختم کر دیتی اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹیمبر اس کو بھی نقصان پہنچ جاتی ہے اور اخری فنگسیز پنک ییسٹ جس کو ہم روڈو ٹرولا بھی بولتے ہیں گروز اون شاور کرٹنز جو شاور کرٹنز پہ گروہ کرتی ہے اور اخری مویس سرفیس جہاں پہ بھی اس کو مویس سرفیس ملتا ہے یہ وہاں پہ گروہ کر جاتی ہے یہ گروہ اس طرح سے کرتی ہے کہ اگر شاور کرٹن جو ہے وہ وائٹ کلر کے ہیں یہ لائٹ کلر کے لگے ہوئے ہیں تو اس طرح سے اس کے اوپر یہ داگ سے بن جاتے ہیں اس طرح ڈوٹری ڈوٹری کر کے گروہ کرتی ہے کافی بدنما لگتے ہیں وہ جو کرٹنز ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ وہاں پہ گروہ کرتی ہے اور کوئی ادھر مویس سرفیس ہے وہاں پہ بھی یہ گروہ کرتی ہے سو سٹوڈنس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا ایکنومک لاؤس ڈیو ٹو فنجائی اور ایک اور خاص بات کے لئے سالسو امپورٹنٹ لونگ قویسٹن جو فور مارکس کا آپ کو پوچھا جاتا ہے اور اس میں سے آپ کے شورٹ قویسٹن بھی بنتے ٹھیک ہے شورٹ اور لونگ دونوں وے میں ہی امپورٹن ہے شورٹ میں آپ کا دو نمبر کا قویسٹن بنے گا لونگ میں فور نمبر کا بنے گا اور پلاس ایم سی کیو بھی یہاں سے اٹھائے جاتے ہیں ایم سی کیو آپ سب کو پتا ہے ایک نمبر کا ہوتا ہے تو دہان سے اس کو یاد کیجئے گا یہاں اس لیکچر کے ساتھ ہی مارا یہ والا جو فنجائی کا چپٹر ختم ہوا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ملیں گے نئے چپٹر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ